وزیر آزم عمران خان سے رکنے صباہ اسمبلی نظیر شوہان کی لہور میں ملاقات ہوئی ہے وزیر آزم نے نظیر شوہان کو معاف کر دیا تو آپ کو بتائیں وزیر آزم عمران خان سے رکنے صباہ اسمبلی نظیر شوہان کے احتلافات چل رہے تھے جبکہ آج لہور میں ان دونوں کی ملاقات ہوئی ہے اور وزیر آزم نے نظیر شوہان کو معاف کر دیا ہے وزیراعظم عمران خان سے رکنے صبح اسمبلی نظیر چوہان کی آج اہم ملاقات ہوئی ذرائع کی جانب سے بتایا جا رہا ہے اور ان دونوں کے اختلافات چل رہے تھے لیکن آج یہ اختلافات ختم ہوئے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ وزیراعظم نے نظیر چوہان کو معاف کر دیا ہے وزیراعظم عمران خان سے رکنے صبح اسمبلی نظیر چوہان کی لاہور میں ملاقات ہوئی وزیراعظم نے نظیر چوہان کو معاف کر دیا یہ بتایا جا رہا ہے وزیراعظم عمران خان سے رکنے صباح اسمبلی نظیر چوہان کی لاہور میں آج اہم ملاقات ہوئی ہے رکنے صباح اسمبلی نظیر چوہان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں نظیر چوہان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا بتائی گا وزیراعظم سے آج آپ کی ملاقات ہوئی ہے جو خبر دے رہے ہیں ہم صداقت کتنی ہے اس میں برکل یہ اقلی طور ماری ہیں وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب سے عمریک ہونے کا اس میں ملاقات ہوئی اور وہاں پر وزیراعظم جناب عثمان بزار صاحب سے شکریہ مارک اور انہوں نے ملاقات الحمدللہ بہت زیادہ زندہ رہی اور جس میں میں نے وزیراعظم پاکستان سے بلخصوص قرم کی بلہ زیاری میرے پر سے جو اس کی ماذب کی اور انہوں نے میری مہربانی کنبائی اور انہوں نے میری ماذب پر قبول کیا اور انہوں نے فرمایا کہ آجی لاہور کے جو معاملات اس پر میں دیکھنا ہے اور واقعی جتنے ہم جاگے اگر لیکشیں شروع ہونے والے ہیں مہارچہ کا اندل جاتی اس تندر میں ہم جا رہے ہیں اور الحمدللہ بالعالمین میں سمجھتا ہوں کہ یہ خصوصان نے جو مذب سے مہارک کا ایک اظہار کیا ہے اور میری ماذب پر قبول کیا انشاءاللہ دلانان کی جو ان کی اہواز شلیر میں نیر لگے بھی لگائیں گے انشاءاللہ وہ بھرپور طریقے سے انشاءاللہ میں آئے اہلے سے بہت چرکے انشاءاللہ پاک جو مہارچہ کا لہی ہی کتا رہا اور آگے پین انشاءاللہ کروں بہت شکریہ نظیر شوہان ہمارے ساتھ تھے اور ہمیں اپنے موقع کے حوالے سے بتا رہے تھے وزیراعظم عمران خان سے رفن سبائے سبنی نظیر شوہان کی لاہور میں ملاقات ہوئی ہے وزیراعظم نے نظیر شوہان کو معاف کر دیا اور بزاتے خود نظیر شوہان نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ انہوں نے وزیراعظم سے معافی مانگی جس پر وزیراعظم سے ان کے تمام تر اختلافات ختم ہو چکے ہیں